اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عبادت کرتے ہیں میں شیراز آپ دیکھ رہے ہیں شیراز ٹیمز نیوز ایک عورت نے سوال کیا ہے کہ میں دیندار عورت ہوں اور پڑھی لکھی بھی ہوں مگر عمر گزرتی جا رہی ہے شادی نہیں ہوئی اور سنیاز بھی قریب ہے تو ایسی صورت میں میں کیا کروں بڑا ہی اچھا سوال ہے ایسی بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں بیچاری تڑک رہے ہوں اصل بات یہ ہے کہ اس کی وجہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں ہم نے ایک سٹینڈر رکھا ہوا ہے کہ جب تک اس سٹینڈر تک رشتہ نہیں آئے گا تب تک ہم نے قبول نہیں کر رہا خاص طور پر غریب رشتہ تو قبول نہیں کر رہا اور اگر مرد عورت سے ذرا کم ہو اپنے فیملی بیک گراؤن میں یا اکنومیکل بیک گراؤن میں تو رشتہ نہیں کرتے تو اس خطہ ان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنا سٹینڈر تھوڑا سا کم کر رشتے ہوتے ہیں ایسی بات میں یہ نہیں ہوتے اصل بات ہے عورتیں اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسمان سے ایک شہزادہ ہوتے گا وہ ایک محل میں آکے تو مجھے لے چاہے گا بہت سوکر آئیڈیل کے انتظار میں یہ آئیڈیلیزم کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے تو سب سے پہلا مشورہ تو میں ان کو یہ دوں گی تھوڑا سا کام رشتہ قبول کر لیں نہ ہونے سے بہتر ہے تھوڑا سا کام رشتہ قبول کر رہے ہوں اپنے سٹینڈر کو تھوڑا سا کام کر رہے ہیں یہ تو ہے پہلا معاملہ میرا حال ہے اس میں ہی ان کو رشتہ بن جائے گا اپنی عمر سے چھوڑا قبول کر رہے ہیں ہم ایک معاملے میں نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ایکنومیکلی بھی ہم سے بہتر ہو سوشلی بھی ہم سے بہتر ہو عمر میں بھی ہم سے بڑا ہو اور بہت کچھ ہمارے خاندان کا ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مطاربے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اپنا سٹینڈرٹ کم کر دیں انشاءاللہ تعالی اس سے ان کا مسئلہ دیں جائے اور اگر اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا پھر ایک اور حال ہے دوسری شادی کے لئے تیار ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ ساری عمر اس طرح تڑپتی رہے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دوسری بھی بھی کی ایسیہ سے نکاح کر لیں انہیں گھر مل جائے گا اولاد مل جائے گی انہیں جو ہے ساتھ مل جائے گا عزت مل جائے گی اور وہ اتنائی کی زندگی سے بچ جائیں گی تو اس بات پہ ضرور غور کیجئے ہمارے ہاں دوسری شادی کا بالکل کونسٹ نہیں ہے حالانکہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو بجائے اس کے ایک عورت اکیلی زندگی گزار کے ڈپریشن کا شکار ہو اور اسی اپنی زندگی فالتو لگے کسی آدمی کی دوسری بھی بگ جائے صحیح آپ کو تحفظ بھی ملے گا گھر بھی ملے گا مرد کا ساتھ بھی ملے گا آپ کی ضروریات بھی بوری ہوں گی اور سنت پر عمل بھی ہوگا اللہ اولاد بھی دے دے گا انشاءاللہ لیکن اپنے آپ کو ان کاموں کے لئے منٹریل پرپیر کر لو یہ جو دوسری شادی کے خلاف ہمارا تاثب ہے یہ بھی ہمارے گھر نہیں بسنے دیتا یہ بھی ہمارے گھر نہیں بسنے دیتا آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے حالات کیا ہیں کہ اچھے رشتے دستیاب ہی نہیں ہیں عورتیں بہت زیادہ پڑی لکھی ہیں اچھے خاندانوں کی بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکے والوں کا ذہن اسمان پر ہوتا ہے انہیں کو لڑکی پسند نہیں آتی اگر خواتین دوسری شادی کے لئے تیار ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں اس سے عورتوں کی مارکیٹ بیلیو بڑے گی یہ کریں گے تو مرت لیکن قدر عورتوں کی بڑے گی اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے ہاں ایک سیٹ اپ ہے لڑکے تھوڑے ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں یا اچھے رشتے تھوڑے ہیں اور لڑکیوں کو مجبور ہونا پڑتا ہے کمتہ رشتے بڑے اس طرح لڑکیوں کی مارکیٹ بیلیو بڑے گی کیونکہ آپ لوگ زیادہ رشتے چاہیں گے ایک آدمی اگر دو نکاح کر لیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں ایک دم سے پورا محول بڑے یہ عورتوں کو سوچنا چاہیے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں دور کی نہیں سوچتے تو اگر یہ والا کام کھونے لگ پڑے تو مارکیٹ بیلیو عورت کی بڑے گی صحی اللہ